ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر سال پیشو بنا رہتا ہے وہ ہے کرسمس کرسمس کو لے کر بہت سارے سوال بھی کہہ جاتے ہیں کرسمس مانانا چاہیے یا پھر نہیں اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر بات کے پیدا ہوئے لیکن عیسائیوں کا نظریہ مسلمانوں سے مختلف ہے عیسائیوں کا ماننا یہ ہے کہ پتیس دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں معذ اللہ ثم معذ اللہ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آسمان کو ذرا سے بھی احساس ہوتا یعنی فیلمز ہوتی آسمان پھٹ پڑتا زمین کھل پڑتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتے اپنے دوستوں کی ایک پل کی خوشی کے لیے آپ اپنے رب کو گالی نہ دیں کیونکہ میری کرسماس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ شہادت دے رہے ہیں یعنی آپ اس بات پر ایگری کر رہے ہیں کہ پچیس دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا کرسماس کی پارٹی میں شرکت کرنا کرسماس کی مبارک بادی دینا یہ تمام چیزیں حرام ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں پر حرام کا ٹائنگ دیتا ہے بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ حیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں لیکن مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے سورہ اخلاس ایک ایسی صورت ہے جس میں ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے پاک اور بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اسلام میں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے ماننا اور نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے اور کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جن کے کرشن فرنڈز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ہمیں ویش کرے یا گفٹ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر وہ آپ کو ویش کرتے ہیں تو آپ انہیں ہیپی ہولیڈے یا اللہ آپ کو ہدایت دے یا خاموش بھی رہ سکتے ہیں لیکن میری کرسمس ہرگز نہ کہیں کیونکہ قرآن میں دو طرح کے کافروں کا ذکر کیا گیا ہے جو کافر آپ پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں اور آپ سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آپ کو بھی ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا حکم ہے خلاق سے پیش آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے فیسٹیول یا تہوار میں شرکت کریں اور نہیں بعد ان کے تحفے قمول کرنے چاہیے یا فرن نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور غیر مسلموں کے تحفے بھی قبول کیا کرتے تھے تاکہ ان پر اچھے تاثرات پہنچے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے غیر مسلم دوست ہمارے عید اور مطلب جیسے فیسٹیول میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کے فیسٹیول میں کیوں نہیں شرکت کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب یہ علاو کرتا ہے لیکن ہمارے اسلام میں اس کی پرمیشن ہرگز نہیں ہے اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤنٹ ابھی بھی ہو تو ہمیں فیس بک پیٹ پر میسج کر سکتے ہیں جس کا لنگ ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں